اگلی اپسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ حمدان کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آہے کار کرنا کیا چاہ رہا ہے ایک طرف تو وہ رشتوں کو جھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے لیکن دوسری طرف وہ اینہ سے بلکل ہی متنفر ہو چکا ہے اس کی باتیں اس کو ٹیس کر رہی ہیں اور جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ اینہ اس سے اتنا ہی دور باغ رہی ہے حالانکہ اینہ اس کے قریب آ چکی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے لیکن صرف اور صرف گڑیا کی وجہ سے وہ اس سے تھوڑا فاصلہ رکھ رہی ہے کہ کہیں حمدان اپنی محبت ہو نہ دے لیکن حمدان کو یہ سب کو سمجھ نہیں آ رہا اور وہ اس سے آ کر کہے گا کہ یہ میں پیپر جلدی میں تیار کروا کے لیا ہوں تو ان کو پڑھ لو یہ ڈائیوز پیپر ہے اس کے بعد ان پر سائن کر دو لیکن اینہ یہاں پر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے تو یہ سب کچھ بلکل بھی نہیں چاہا تھا دوسری طرح گڑیا جو کہ ہسپیٹل سے گھر آ چکی ہے اس نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا ہے حمدان اور اینہ کی شادی کے بارے میں جس پر اس کے ماں باپ بہت زیادہ اپسٹ اور غصے میں ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ حمدان میرا مجرم ہے اور میں ہی اس سے بدلہ لوں گی اس کے بعد جب حمدان وہاں پر آتا ہے تو اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیسے رشتہ جوڑ لیا جس کو ہم لوگوں نے ٹکرا دیا تھا اور پھر اس کو بری بلی باتیں کرتی ہے تو حمدان کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس کی زمگی باتیں نہ کریں کیونکہ وہ اب میری بیوی ہے جس پر اس کی ماں غصے میں اس کو وہاں سے نکال دیتی ہے حدر عثمان اینہ کے باپ کو رضا کے ساتھ لے کر اینہ کے گھر پر آ گیا ہے جہاں پر وہ اینہ سے ملتا ہے اور بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہے اس کو افسوس ہے کہ اس نے اپنی بیٹی پر اعتبار نہ کیا دوسروں پر اعتبار کرتا رہا اور اینہ بھی اس کو یہاں پر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو دیکھتے رہے یہ ڈراما سیرل سکون ملتے ہیں اس کی اگلی اپیسوڈ میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ